السلام علیکم آدھاب دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے بھارت ایک تر نیوز چینل میں دوستو آئیے جانتے ہیں کیا ہے عید الازہا اور کیوں پیش کی جاتی ہے ان دنوں جانوروں کی قربانی عید الازہا یعنی قربانی کی عید خوشیوں کا دن قربانی کا دن غریبوں کا خیال رکھنے کا دن اسلام کو ماننے والے یعنی مسلمانوں کے لئے تیوار بہت خاص ہے کئی لوگ عید الازہا کو عید قربانی بھی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے مطلب قربانی کے موقع پر اللہ انسان کے بہت قریب ہوتا ہے قربانی اس جانور کے زباہ کرنے کو کہتے ہیں جسے دس گیارہ بارہ زلحجہ یعنی حج کے مہینے میں خدا کو خوش کرنے کے لئے زباہ کیا جاتا ہے قرآن میں لکھا ہے ہم نے تمہیں حوج ایک عوصہ دیا تو تم اپنے اللہ کے لئے نماز پھولو اور قربانی کرو کیوں کی جاتی ہے قربانی اسلام میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں لگ بگ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر نبی آئے جنہوں نے اللہ کی حکم کو مانا اور اسلام کی دعوت دی حضرت محمد صاحب اسلام کی آخری پیغمبر تھے ان کے بعد نبوت کا دور ختم ہو گیا انہی پیغمبروں میں سے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے جن کی سنت کو بخرید مان کر زندہ رکھا جاتا ہے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرنے کا حکم دیا اس وقت حضرت ابراہیم کو 80 سال کی عمر میں اولاد پیدا ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام اسماعیل تھا وحضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے سب سے پیارے تھے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سخت انتہان دیا حضرت ابراہیم کو جہاں یہ طرف اللہ کا حکم پورا کرنا تھا وہیں دوسری جانب بیٹے کی محبت انہیں یہ کرنے سے روک رہی تھی لیکن انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے آگے آگئے حضرت ابراہیم نے جب قربانی پیش کرنے لگے تو انہیں لگا کہ ان کے جذبات بیچ میں آسکتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے اور قربانی پیش کی تھی اس کے بعد جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو بیٹے اسماعیل کو صحیح سلامت پایا اور دیکھا کہ اللہ کے حکم سے کٹا ہوا دمبہ بھیل جیسا دکھنے والا جانور پڑا ہے یہی سعید العزہ کی شروعات ہوئی اور سبھی مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں غریبوں میں باتا جاتا ہے قربانی کا گوشت بکریت کا دن فرج قربانی کا دن ہوتا ہے اسلام میں مسلمانوں اور غریبوں کا خاص دھیان رکھنے کو خاص طور پر کہا گیا ہے اس وجہ سے بکریت پر غریبوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اس دن قربانی کے بعد گوشت کے تین حصے کیے جاتے ہیں ان تین حصوں میں خود کے لیے ایک حصہ رکھا جاتا ہے ایک حصہ پلوسیوں اور شداروں کو باتا جاتا ہے اور ایک حصہ غریب ضروعت مندوں کو بات دیا جاتا ہے اس کے ذریعے مسلم لوگ پیغام دیتے ہیں کہ وہ اپنے دل کی قریب چیز بھی دوسروں کی بہتری کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں اس سال عید العظہہ پر دیکھ رہا ہے کورونا کا اثر اس سال کورونا وائرس کے چلتے عرتوار پر خاصا اثر پڑ رہا ہے اور عید العظہہ پر بھی اس کا اثر صاف دیکھ رہا ہے اس بار کہیں بھی بکروں کی منڈی نہیں لگی اور لوگوں نے بکرے یا تو آن لائن خریدے یا پھر گلی محلوں سے اس کے علاوہ بڑی بڑی مسلم تنظیموں نے بھی مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ حکومت کے ذریعے زاری کی گئی گائیڈ لائنز کے مطابق دولازہ کا طوار منائے دوستو شکریہ جائے ہم جائے